کیونکہ as of yesterday 42,000 retailers have registered اور ان پہ tax کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ from July. In this particular budget we have taken it to the punitive level. اگر میں non-filer ہوں مجھے تین چار پانچ دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا tax file کرنا ہے یا نہیں کرنا اور I'm very clear کہ انشاءاللہ sooner than later ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. Non-filer's خبردار بات سزا تک پہنچ گئی. وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا دو ٹوک اعلان مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پرانے کا دعویٰ بھی کر دیا. وزیر خزانہ نگاہ non-filer's کی استلاح ختم کریں گے. کل سے ریٹیلرز پر ٹیکس لگے گا. FPR 9300 وارب روپے ٹیکس وصولی کا حدہ پورا کرے گا. نئی پینشن سکیم کا طلاق بھی کل سے ہوگا. Armed forces کو ایک سال کے لیے استثناء دیا ہے. پیٹرولیوم لیوی 17 روپے ہے. لیکن اسے فاری طور پر نہیں بڑھا رہے. تبانائیوں اور پیٹرولیوم کے شعبے میں اسلاحات کریں گے. مایکرو اکنامک استحکام کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے. چاہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو. اس میں کوئی شک نہیں تنخواہ دار طبقے پر گوجھ بڑھا ہے. جسے کوئی کنجائش ہوئی تنخواہ دار طبقے کو رلیف دیں گے. ایکسپورٹرز کو دو سے تین دن میں ٹیکس ری فنڈ دیں گے. ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. غیر ملکی سرمالکاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. سوابی کے اوام مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. زلہ بھر میں شٹر ڈاؤن ہر تال تمام مارکٹین شاپنگ مالز، ٹرانسپورٹ اور دکانے بند. احتجاج میں سیاسی سماجی اور مذہبی سمیت تمام مکتبہ فکر کے افراد شامل. مظاہرین نے میر شہنگی رویٹا سمیت مختلف علاقوں میں سڑکیں بند کر کے ٹینٹ لگا لیا ہے. کہا تربیلہ ڈیم سوابی میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بجلی تین روپے افی یونٹ دی جائے. چھوٹا لاہور کے شہریوں کا بھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج. لاہور شاہ کے مقام پر بڑا مظاہرہ پولس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود. بجلی آتی نہیں ہے بل آ جاتے ہیں تو اسی طرح سے حکومت کا نام آ جائے حکومت چلی جائے. انہوں نے ایور بلنگ ڈالی ہے ہمیں کوئی ریلیو نہیں ملا ٹھیک ہے گورنمنٹ ہمیں کوئی بینیفیڈ نہیں دے رہی ہے. مشکلات بہت ہے جی یا تو بجلی کا بل دینا پڑ دے گا یا تو کھانا پینا ہے. حکومت سے اپیل کرتا ہوں خدارہ غریبوں کا خیال کریں. کچن برباد ہو گیا ہے ان کے جو کپیسٹی سے زیادہ بل آ رہے ہیں. بجلی کے بلوں نے نیندیں اڑا دیں. تین سو فری یونٹ کا سبز باغ دکھانے والوں نے اقتدار میں آتے ہی بجلی بلوں پر بھاری ٹیکسس لگا دیے. بل دے کر شہری اور تاجر چیکھ اٹھے. کہاں بجلی کے بل ادا کریں یا بچوں کی روٹی پوری کریں. تین سو یونٹ تک بجلی کا ریٹ پانچ چپے یونٹ ہونا چاہیے. تاجر برادری کا کل سے بجلی بلوں میں زائی ٹیکسوں کی وصولی کے خلاف پر امن احتجاج کا اعلان حکومت سے آئی پی پیس کے مہنگے موہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. تائم میرا چولا جلتا ہے اور ایک لاکھ رپیہ میرا گیس کا بل ہے. ایک لاکھ اور اٹھ سٹھ ہزار رپیہ میرا بجلی کا بل ہے. ایک انقلاب گلی محلے میں پرورش پا رہا ہے. یہ ایک اندہ انقلاب ہے. اور کوئی مانی جاتی کہ اس کا بیٹا اس کا بچہ سکول بغیر ناشتے کے جائے. لوگ بے بس ہو گئے ہیں. یہ چور ڈاکو لٹیرے ان کو احساس نہیں کہ چولا غریب کا بجھ رہا ہے بجھ چکا ہے. شیخ رشید گیس اور بجلی کے بل دیکھ کر چکرا گئے. ویڈیو پیغام میں کہا گیس کا بل ایک لاکھ جبکہ بجلی کا بل ایک لاکھ 68 ہزار روپے آیا ہے. ملک کے ذمہ داران سن لیں گلی محلوں میں اندھا انقلاب پرورش پا رہا ہے. ملک جوب رہا ہے لوگ بے بس ہو گئے ہیں. چور ڈاکو لٹیرے اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے انہوں نے غریب کا چولا بجھا دیا. سدر مملکت نے فانانس ترمیوی بل دوہزار چوبیس کی توسیق کر دی. آسف زرداری کے دستخطوں کے ساتھ بل قانون بن گیا. فانانس بل کی دستخط شدہ کاوپی پارلیمنٹ میں بھیجوا دی گئی. نیا وفاقی بجھٹ کل سے نافذل عمل ہوگا. وفاقی بجھٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار ارب روپے سے زائد ہے. پانانس بل کے تحت مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کیا گیا. پانانس بل کے لاغو ہونے سے دو سو ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاغو ہوں گے. راولہ کورٹ کی ڈسٹرک جل سے بیس خطرنا قیدی فرار ایک گولی لکھنے سے مارا گیا. قیدیوں نے بیرکوں کا دروازہ کھولنے والے سنتری کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر کاروائی کی. ہنگام آرائی کے دوران عملے کو جرغمال بھی بنایا گیا. فرارت ہونے والے قیدیوں میں آج قتل سمیس سنگین چرائے میں ملوثت ہے. اُبینا دہشت گردی کے الزام میں گرفتار غازی شہزاد بھی شامل. مرنے والے قیدی کی خیام سعید کے نام سے شنافت اور اس نے قیدیوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی. جیل عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا. پوچھ کچھ کے لیے تھانا سٹی رافلا کوٹ منتقر. پنجاب ہر کے سرکاری سکولوں میں تیس ازار اسات ازار بھرتی کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا بڑا اعلان. سبائی وزیر آنا سکندر نے کہا سرکاری سکولوں میں بھرتیاں مرحل آوار کی جائیں گی. بھرتیوں کا عمل گرمیوں کی چھٹیوں میں مکمل کر لیا جائے گا. سندھ ہائی کوٹ نے گریڈ ایک سے پندرہ پر ہونے والی چون ہزار سے زائد بھرتیاں قلطم کرا دے دی. قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں کرنے کا حکم. عدالت آلیہ نے اپنے فیصلے میں کہا مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی. شہری اور دہی علاقوں کا تیشدہ چالیس اور ساٹھ فیصد کا تناسب یقینی بنایا جائے. ایم کی ایم پاکستان نے اگست دوہزار تئیس کے اشتہار پر ہی گئی بھرتیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا. وفاق کے بعد سندھ کا بجٹ بھی منظور گورنر سندھ کامران چسوری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر دستخط کر دی ہے. گورنر سندھ کے دستخط سے بجٹ کی منظوری کامل مکمل ہو گیا. سندھ اسمبلی نے چند روز پہلے فائنانس بل کی کسرت رائے سے منظوری دی تھی. اسلامباد پشاور موٹوے پر چلنے والی گاڑیوں کے ٹول ٹیکس میں ایک مرتبہ پھر اضافہ. کل سے ایم ون پر چلنے والی کار کو دو سو چالیس روپے کی بجائے ساڑھے تین سو روپے ٹول ٹیکس دینا پڑے گا. ویگن کو چار سو کی بجائے ساڑھے پانچ سو اور مزدے کو ساڑھے پانچ سو کی جگہ سات سو روپے ٹول ٹیکس دینا پڑے گا. بس کا ٹول ٹیکس سات سو نوے سے ایک ہزار چوت کا ایک ہزار چالیس سے تیرہ سو روپے اور ٹریلر کا ٹول ٹیکس بارہ سو ستتر سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کر دیا گیا. پی آئی اے کھا عمرہ قرائوں میں کمی کا اعلان کراچی سے مدینہ منفرہ عمرہ کا دو طرفہ قرائے آج حتر ہزار شب کے اسلامباد لاہور پشاور ملتان اور سیالکورٹ سے قرائے چھاسی ہزار روپے ہوگا. ترجمان پی آئی اے کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے قرائے میں چونتیس ہزار روپے کمی کی گئی ہے. زائرین پندرہ جولائی تک سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. سیالکورٹ کی تحصیل جسکا میں دوسرے روز بھی مستدھار بارش، موسم خوشکوار، علل صبح مری میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش آلے بھی پڑے. محکمہ موسمیات کی اسلامباد لاہور اور گشنوالہ میں بارش کی پیش گئی، خیبر پختونخواہ کے چند مقامات تا بارش میں پستار آبران لسپیل آشب کے آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان. سی ڈی اے جو ہے وہ کافی دفعہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم مارکٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہیں کھانا کھا رہے ہیں سی ڈی اے آتا ہے فوراں سے دکان والے چیزیں اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں جیسے سی ڈی اے والے جاتے ہیں دوبارہ سے وہ چیزیں ویسے ہی لگا دی جاتی ہیں. سپریم کورٹ آبا کچھ بھی آرڈر دے دے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تجاوزات نے شہر قائد کا حسن تباہ کر دیا. سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کراچی بھر میں تجاوزات قائم ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. پیدل چلنا بھی دشوار سڑکوں پر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا. شہریوں نے ظل انتظامیہ کی ناہلی کو تجاوزات کی سب سے بڑی وجہ قرار دے دیا. شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ ریڈی بانوں کو سڑکوں پر ریڈیاں لگانے کی اجازت دیتی ہے. دکانوں کے باہر سامان رکھنے اور ٹھیلے لگانے سے بھی کوئی منع نہیں کرتا. ٹھیلے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی مستقل جگہ دے دے تو ہم بھی ایسا نہ کریں. ٹھیلے والوں کا کہنا ہے.